ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گی آج پھر سے ایک نئے بلوگ کے ساتھ لے کے چلتا ہوں آپ کو تو فرنس آپ بنے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ اور ویڈیو کے انڈ تک اور ویڈیو اچھا لگے دوستو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو کو بھی سیئر کریں آج فرنس ہم لوگ ابھی آپس میں ہیں اور آپس میں ہم لوگ جو بھی ورک کر رہے ہیں فرنس آپس کا برک کر رہے ہیں اور آپس کے برک میں کافی ساری چیزیں ہیں جو کی مجھے فائل مینجمنٹ سے لے کے فرنس اور دوسرا جیسے شٹاپ سے کوڈینیشن بغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے گائز تو گائز جیسا کہ ہم لوگ ابھی آپس میں ہیں فرنس اور آپس میں ہم لوگ برک کر رہے تھے کچھ کیونکہ شٹاپ کو لے کے مجھے کام بغیرہ کرنا ہوتا ہے شٹاپ کے اٹینڈنس کو لے کے اور گائز بل بغیرہ کا بھی ٹائم آ رہا ہے دھرے دھرے تو ہم لوگوں کو بل بھی مطلب وائس گیجنا پڑتا ہے کلائنٹ بغیرہ کو تو کلائنٹ سے بھی ہمارے کوڈنیشن جو بھی ہے ہوتا رہتا ہے فرنس آج تو گائز پھر سے دلی کے اندر ہلکا سا بارس کا موسم ہو رہا ہے جو کی باہر نکلنے والوں کے لیے کچھ پرابلم ہے تھوڑا بہت تو کیونکہ زیادہ تو نہیں بارس ہوتا دلی کے اندر آپ کو پتہ یہ گا ہے جیدہ بارس نہیں ہوتا دلی کے اندر زیادہ سے زیادہ جو بارس ہوتا ہے وہ مطلب ماتر ہوئی دس پندرہ بیس منٹ کا اس طریقے سے بارس ہوا کرتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو تو پتہ ہے گائز ہم لوگ تو کافی سمجھ سے دلی کے اندر رہ رہے ہیں تو دلی کے اندر کافی موسم میں بہت بدلہ بڑا بدلاؤ نہیں ہوا ہے لوگ تھوڑا بہت بدلاؤ ہوا ہے جو کی بارس بغیرہ کمی ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی ہے ہو سکتا ہے اس بار زیادہ ہوا ہی کیونکہ گرمی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے تو اس وجہ سے کچھ ٹھیک پتہ نہیں ہے کتنا بارس ہوگا کیا ہوگا تو ابھی تو مانسون آیا ہوا ہے تو گائز ابھی بھی سٹارٹنگ ہے بارس کا اور آپ کے یہاں پہ دوستوں کیسا موسم ہے تو آپ ضرور بتائیں کمنٹ کر کے آپ کے یہاں پہ مانسون آیا اور یا پھر آنے والا ہے فرنس تو بارس بغیرہ ہو رہی ہے آپ کے ادھر کیسی گرمی ہے آپ کے ادھر تو بتائیں گے آپ کمنٹ کر کے اور میرے آپ سب لوگ تو بہت ہی اچھ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ محنت بھی کرتے ہیں گائز اور سپورٹ بھی کرتے ہیں لوگوں سے اور جدہ سے زیادہ ہم لوگ گیرشگار کو روجگار دینے کا پیاس کرتے ہیں گائز اور جو بھی بھوں کے پیاس سے لوگ ہوتے ہیں، مطلب کس پر Nein لوگ پیاس کے چاہے خورپ جنگے پاس کچھ پروبلم ہوتی ہے جنوان تو ہم لوگوں ان کی بھی ہیلپ کرتے جتنا ہو سکتا ہے گائز کرنا بھی چاہیے دیکھیں سبی کو ایک دوسری کی ہیلپ کرنا چاہیے مانبتہ سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے گائز اور ہم لوگ مانب ہیں تو مانب مانب کیلئے تو کرنا بڑتا ہے گائز اور جتنا ہو سکے اتنا ہر کسی کا فرض بنتا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسری کے ساتھ مدد کرے گائز ایوننگ کا ٹائم ہے گائز ایوننگ کا ٹائم ہو چکا ہے کمپلیٹ کیونکہ ٹائم میں بتا رہا ہوں آپ کو ساڑی چھے بجھنے جا رہے گائز ایوننگ میں اور ہم لوگ دن میں سارے دن ورکنگ میں رہے کام میں لگے پڑے رہے سسٹم میں کچھ وائرس انٹی وائرس بغیرہ ہمارے پرابلم جی تو انٹی وائرس بغیرہ ہم لوگوں نے ٹلوائے اس میں تو انٹی وائرس سوپٹوائر بھی پڑ چکا ہے ہمارا تاکہ کمپلیٹر میں کوئی پرابلم نہ آئے کیونکہ لوڈ کافی پڑتا ہے گائز تو ہم لوگ آفیس کا کام کو لیکے زیادہ سے زیادہ کمپلیٹر پر برک کرتے ہیں ادھر کام تو ہمارے پاس اتنا نہیں ہم لوگ لیتے نہیں ہیں کیونکہ یہ ایجنسی ہے تو ایجنسی کے ساتھ سے ہم لوگوں کو آفیس برک رہتا ہے مین تو فوکس رہتا ہے آفیس برک کے لیے گائز ہم لوگ آفیس برک پر جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اتنا برک کرتے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے تو فارم بغیرہ بھی ہمارے آن پر بھارے جاتے ہیں جو کہ ہم لوگ فارم بھار کے ساری کمپنی کی جو ٹرمز کنڈیسن ہیں ان کو گائیڈ کر کے سٹاپ کو پھر اس کے بعد ہم لوگ ان کو بیجتے ہیں آگے کام پر تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ آئے اور نہ ہی کلائنٹ کو کوئی پرابلم آئے اور نہ ہی ہم لوگوں کو کوئی پرابلم آئے تاکہ ہم لوگ جس کو بھی سٹاپ دیتے ہیں وہ انٹرنل اور پولیس ویریفائیڈ دیتے ہیں فرنس تو مطلب کسی پرکار سے کوئی پرابلم نہیں آنے ان کے ساتھ تو جہنون طریقے سے کام کریں گے گائز تب ہی ہم لوگ کام کر پائیں گے اور زیادہ سے زیادہ گائز آج ہماری کمپنی کو منیمم میں بتا پاؤں گا تو آپ کو دوزار سترہ سے سٹارٹ ہو رکھے ہماری کمپنی ریجسٹرڈ اور دوزار سترہ سے لے کے ہم لوگ ابھی تک گائز ابھی چوبیس چل رہا ہے تو سترہ سے ہم لوگ ورک کر رہے ہیں اور اس ورک میں کرتے کرتے گائز ہم لوگوں نے اسٹرگل کیا کافی محنت کیا اور کافی لوگوں تک ہم نے روجگار کو پہنچایا بھی ہے اور کافی لوگوں کی ہیلپ کریکوں کے ہمارے پاس جو دوستو اسٹاپ بغیرہ ہوا کرتے ہیں وہ اور اپنے اتر پردیس کے اور مدد پردیس کے سبی جلوں کے اور سبی سٹیٹ کے ہمارے پاس ہوا کرتے ہیں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو حقیقت میں جرورت مند ہیں اور جن کو جرورت ہے پیسے کی آوچ سکتا ہے وہ اپنا محنت کر کے پیسے کمائیں گے تو ہمارا کچھ نہیں جائے گا راستہ دکھانا ہمارا کام ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کانٹریکٹ ہوتے ہیں ہماری ریجسٹرڈ کمپنی ہے تو ہم لوگ کانٹریکٹ کرتے ہیں ہمارا ایڈوائٹیجمنٹ چلتا ہوتا ہے گوگل پہ اور سلیکہ جسڈائل پہ تو فرنس اس طریقے سے ہمارے پاس سربیسز آتی ہوتی ہے اور ہم لوگ آگے ان کو پروائیڈ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ ہیلپ کر پاتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں ان کو اور آگے سے آگے ان کو ورک کے لیے بھیجتے ہیں سٹاپ کو اور جتنا بیشٹ ہو سکتا ہے اس طریقے سے ریجنیبل ریٹ میں ہم لوگ کلائنٹ کے پاس سربیسز دیتے ہیں اور دوسرا کلائنٹ دوسرا پرینس یہ بھی ہے کہ ہمارا کیا ہے کہ ہم لوگ جو بھی ورک کرتے ہیں تو مطلب اس گریب لوگوں کے لیے جتنے گریب لوگوں تک ہمارا ورک پہنچے جو بے روزگار ہیں ان تک پہنچے اور بے روزگار کو روزگار دینا اور بوکے کو کھانا کھلانا ہی ہماری مہیم ہے اور جتنا ہو سکتا ہے ان کا مدد کرنا اور جتنا میں تو کہہ رہا ہوں دوستو سبھی کو ہی کرنا چاہیے جتنا زیادہ سے زیادہ لوگ کر پائیں کیونکہ جو آپ دھرم اور کرم کریں گے وہی آپ کے ساتھ جانے والا ہے باقی آپ سب کچھ یہی رہنے والا ہے کوئی ساتھ کچھ بھی نہیں جانے والا تو اس لیے آپ لوگ اچھے سے اچھے اور زیادہ سے زیادہ برک کریں اور لوگوں کو اچھی راہ دکھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر پائیں گائز تو فرنس زیادہ سے زیادہ مطلب لوگوں کی مدد کرتے رہیں آپ سبھی بھائی اور بہنیں اور ماتائیں اور زیادہ سے زیادہ ان کی ہیلپ کر پائیں جو جرورت مند ہیں انہی کی سبھی کی نہیں میں بول رہا ہوں آپ کو زیادہ سے زیادہ جو جرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کریں اور ان تک جتنا زیادہ سے زیادہ ہو ان کی صوبتائیں پہنچائیں تاکہ وہ آگے بھی کسی کو مدد کر پائیں گا تو اس پرکار سے اپنا دھرم اور کرم کرتے رہیے جیسے کی اپنا مطلب بکتی بھاہو میں رہیے اور اپنا بھگوان پرہو کا بکتی بھی کرتے رہیے ساتھ ساتھ میں اور بکتی کے ساتھ ساتھ کرم اچھا سب کرم کرتے رہیے تاکہ کسی کو کوئی پرابلم نہ ہو آپ کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آپ کی مدد پہنچ سکے گا اس پرکار سے سبی کو کرنا چاہیے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اسی محیم پہ کام کرتے ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک مدد پہنچائی جا سکے اور سبی کو پریلت بھی کرتے ہیں تاکہ وہ بھی اچھے مانب کی طرح اچھے سے مدد کریں لوگوں کی فرنس تو فرنس ہم لوگ ابھی بولنا چاہتے آپ کو یہ بھی کہ ہمارا چینل جو ہے دوستو 5000 پلس چل رہا ہے 5000 پلس چل رہا ہے 5000 سے اوپر سبسکرائبر ہو چکے گا تو آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ایک رپیہ کر کے دس ہزار کی جو ہمارا دس ہزار کا ٹارگیٹ ہے 10,000 سبسکرائبر کا اس کو جلدی سے جلدی کمپلیٹ کرائیں گائز اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو سیئر کریں اور دوستو کو اپنے بھیجیں اور اگر نئے چینل پہ جوڑیں فرنس تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جرور ملتا رہے ٹائم پہ گائز اور ویڈیو کو سیئر کریں اور گائز لائک کریں اور یوں ہی بھکتی میں ڈوے رہیں گائز بھکتی میں ڈوے رہیں پربو کی بھکتی کرتے رہیں اور پربو کا نام لیتے رہیں جے جے شیارام جے جے حنمان پربو کا نام لیتے لیتے آپ کا ہر نوکہ پار ہوگا گائز کسی بھی مجدار میں کسی بھی مصیبت میں اگر آپ پھسے ہیں تو آپ کو ہونے والا کیا ہے گائز اگر آپ اچھے سردہ اور بسوات سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور بھگوان پہ سچا بروسہ رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا کوئی کر کے بھی برا نہیں چاہ کے بھی برا نہیں کر پائے گا تو فرنس اس پرکار سے سبھی چیزیں چلتی رہتے ہیں لائیت میں جادہ سے جادہ help کریں اور ہمارے ویڈیو کو share کریں گائز تاکہ ہم لوگ بھی آگے بڑھیں جادہ سے جادہ ہم لوگ مدد کر پائیں گائز سبھی لوگوں کی جتنا جادہ سے جادہ ہو سکتا ہے مدد کریں گے اور مدد کر کے ہم لوگ ایک وہ مطلب آنسل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو دکھانا چاہتے کہ ہاں کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں گائز جو اپنا سوارت مطلب اپنا سوارت بھاونہ کا چھوڑ کے اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں کس پرکار سے مدد کرتے ہیں فرنس وہ دکھانا چاہتے گائز تو آپ لوگ جادہ سے زیادہ ویڈیو share کریں جے شیارام جے مات عدی ہر ہر مہا دیو